سمیلن تو ہو چکا اب تو یہ ہے کہ میں مجھ سے کچھ آگیا دی گئی ہے تو میں سماج کے لیے قویتہ لکھتا ہوں میری قویتہ کا مکھر دیش ہوتا ہے کہ میں کچھ دیش کے لیے لکھوں تو آج کل جو سب سے بڑا مدہ ہے وہ ہے آپ سب جانتے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں یہ غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں میں نے ایک غزل کہی ہے صاحب اور جس پہ کوئی غزل نہیں کہتا وہ غزل کہی ہے پہلا شعر کہتا ہوں کہ مار مہنگائی کی اور دشواریاں اتنی کی بس اب اتنی کی بس جو ہے ردیف ہے اس کا جو مزہ غزل لکھنا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مار مہنگائی کی اور دشواریاں اتنی کی بس بے خبر ہیں دیش کی سرداریاں اتنی کی بس اب یہاں سرداریاں مانیں اس خرص نیتاؤں سے ہے میرا ملوہ کہ بے خبر ہیں دیش کی سرداریاں اتنی کی بس مار مہنگائی کی ہے دشواریاں دشواریاں اتنی کی بس یہ شعر آپ تک پہنچے کہ بیمار کی بیماریوں کا کیا کریں گے یہ علاج بیمار کی بیماریوں کا کیا کریں گے یہ علاج خود حکیموں کو ہی ہیں بیماریاں اتنی کی بس ہم کسی کا نام دے کے گالی دیں اور اس کو کہیں کہ اس نے یوں کیا کیوں کیا اس شعر کہے تو یوں کہہ دیا کہ بیمار کی بیماریوں کا کیا کریں گے یہ علاج خود حکیموں میں ہی ہیں بیماریاں اتنی کی بس گھوس کھوری کالا پیسہ بے ایمانی راج نیت گھوس کھوری کالا پیسہ بے ایمانی راج نیت ان میں آپس میں ہیں ساجے داریاں اتنی کی بس گھوس کھوری کالا پیسہ بے ایمانی راج نیت ان میں آپس میں ہیں ساجے داریاں اتنی کی بس اور مار مہنگائی کی اور دشواریاں اتنی کی بس بے خبر ہیں دیش کی سرداریاں اتنی شیر سنیے گا کہ جنتا بھولی بھالی بے شک ہے مگر اندھی نہیں سویت خادی پہ ہیں کالی دھاریاں اتنی کی بس اور ایک ایک مہلاوں کی طرف سے ایک شیر میں نے کہہ دیا ہے کہ پھل تو پہلے سے انگوٹھا ہم کو دکھلاتے تھے اب پھل تو پہلے سے انگوٹھا ہم کو دکھلاتے تھے اب مو چڑھانے لگ گئیں ترکاریاں اتنی کی بس مو چڑھانے اور صاحب ایک شیر اور سن لیجے گا بہت دیا اگر میں میں کوئی جوتسی نہیں ہوں لیکن یہ شیر کہہ رہا ہوں اگر یہ آپ تک پہنچے وہ کہتا ہوں کہ بڑھ رہی ہے جو امیری اور غریبی میں درار بڑھ رہی ہے جو امیری اور غریبی میں درار وقت کی آنکھوں میں ہیں چنگاریاں اتنی کی بس وقت کی آنکھوں میں ہیں چنگاریاں اتنی کی بس اور آنکھ ہو تو دیکھ لو جو کچھ لکھا دی بار پر رائٹنگ آن ڈا وال آنکھ ہو تو دیکھ لو جو کچھ لکھا دی بار پر ہیں بڑے بدلاو کی تیاریاں اتنی کی بس ہیں بڑے بدلاو کی تیاریاں اتنی کی بس اور پیٹھ کے پیچھے دبائے ہیں کٹورا بھیخ کا اور اوٹھوں سے بیان خودداریاں اتنی کی بس تو یہ ہم وقت کو جیتے ہیں لکھا تو میں نے لکھی دیا ایک قویتہ کے دو چھنڈ سن لیجے پھر میں آدھرنی پرباکر جی نے کہا تھا کہ وہ کچھ چھنڈوں کے لیے جو میں نے رامائر پہ لکھے ہیں میں دو تین چھنڈ سناؤں گا یہ ایک ایک میرے ایک چھوٹی سی قویتہ سن لیجے کمی کا کیا کام ہے میں اپنی اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ ناروں کے آدرش محل میں شرم کی لاش کفن کو ترسے ناروں کے آدرش محل میں محنت کرنے والا میں وہ وہ والی باتیں نہیں کر رہا ہوں مزدور کی اور ان کی پونجی پتی کی محنت کرنے والا جو کام کرتا ہے اس یوگ میں چاہے وہ دفتر میں کرے اس کا سممان نہیں ہوتا سممان اس کا ہوتا ہے جس کے پاس تکڑم کا پیسہ ہو بڑا جیب سی بات ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ ناروں کے آدرش محل میں سچ کی لاش کفن کو ترسے میری قلم جاگتی رہنا تیرا کام ابھی باقی ہے ناروں کے آدرش محل میں سچ کی لاش کفن کو ترسے میری قلم جاگتی رہنا تیرا کام ابھی باقی ہے کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں جو پھولوں کا موسم لانے کی کوشش میں چلے گئے ہیں جو ستنترتہ کے چرنوں میں اپنا شیش چڑھا کر سوئے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ان کے لیے ہردی سے روئے ان کی لاکھوں بدھواوں کے کمارے سوپن سرجن کو ترسے میری قلم جاگتی رہنا تیرا کام ابھی باقی ہے اور آزادی سے اس دنانک تک کیول یہ اتھان ہوا ہے میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں آزادی سے اس دنانک تک کیول یہ اتھان ہوا ہے مہگائی ہو گئی سیانی بھرسٹا چار جوان ہوا ہے مہگائی ہو گئی سیانی بھرسٹا چار جوان ہوا ہے اور اپنی پرچھائی کی تلنا میں چھوٹا انسان ہوا ہے ساف پتا چلتا ہے اس سے سورج کا آوستان ہوا ہے کوئی وجہ سہی پر یہ کیا دن میں آنک کرن کو ترسے میری قلم جاگتی رہنا تیرا کام ابھی باقی ہے اور ہمارا جو لوگ تنتر ہے جو آپ روز دیکھ رہے ہیں چار پنکتے جنتا گونگی ہے کچھ کہ نہیں سکتی آگے چل رہے ہیں وہ بہرے ہیں وہ کچھ سن نہیں سکتے بودھ جی بھی ہیں وہ راجنیت کو کہتے ہیں گندی نالی ہے راجنیت گندی چیز ہے ہم راجنیت سے دور رہیں گے نوجوان کردھ کھڑا ہوا ہے یہ دیش کی استطی ہے میری پنکتیاں سنیے کہ کیا جلوس ہے آگے اندھے پیچھے سب گونگے بہرے ہیں کیا جلوس ہے آگے اندھے پیچھے سب گونگے بہرے ہیں جو سکشم ہیں وہ لجہ کے مارے پردوں میں ٹھہرے ہیں نیا خون آگے آنے کے بدلے پیچھے کردھ کھڑا ہے نیا خون آگے آنے کے بدلے پیچھے کردھ کھڑا ہے اس سارے سموہ کے اوپر موہ بائے گرہ یدھ کھڑا ہے کوئی وجہ سہی پر یہ ہے کیا دن میں آنک کرن کو ترسے مجبوری سی مجبوری ہے جیون سویم مرن کو ترسے میری قلم جاگتی رہنا تیرا کام ابھی باتی ہے اور یہ جن چھندوں کے لئے کہا ہے میں جب رام چریت مانس کا پارٹ کرتے کرتے کبھی مستشک میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں یہ دو تین چھند بہت اچھے چھند ہیں میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں ایک دو منٹ کی بات اور ہے وہ رکیں اور میرا یہ چھند سنیں جیسے بھرت جی جو ہیں وہ رام کو بنواس سے باپس لانے کے لئے جاتے ہیں جب لوٹ کے آتے ہیں اپنی ننسال سے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ رام کو بنواس دے دیا گیا درشرت جی نہیں رہے تھے تو وہ جب جانے لگے اور لوٹ کے جب آئے تو کھڑاؤں لے کے آئے میں نے میرے من میں آئی کہ کیا بھرت رہکل کے نہیں تھے کہ رہکل ریت صدا چلے آئی پران جائے پر وچن نہ جائی تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ رام واپس نہیں آئیں گے پھر میرے من میں آیا کہ انہیں معلوم تھا لیکن یہ سب جو انہوں نے کام کیا وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لئے کیا جس کو گالی بھی نہیں دے سکتے تھے اور جس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے وہ کےکئی کو انہوں نے اپنے کرم سے سمجھایا پنگتیاں سنیے کہ جنینی نے کیے ہیں بھرت سوچ رہے ہیں جنینی نے کیے ہیں جگھن سے جگھن پاپ بھکت بھاو سے بھرے بھرت کو یہ بھان ہے اور پران سے ادھک پرندھارتے ہیں رگھنات ونیا وچن نہ تجیں گے انمان ہے کنٹ جگ کے پرلوبھنوں میں فسی کے کئی کو پادو کا پرسنگ ایک مون سمادھان ہے کہ رام کے چرن رج کا ملے جو ایک کن سر راج کا بھی پد دھول کے سمادھان ہے انہوں نے کھڑاؤں لا کے اس سنگھ آسن پر رکھ دیں کہ تم نے دندھ بھند سے جتنا لیا تھا اس کے جواب یہ ہے جنینی نے کیے ہیں جگھن سے جگھن پاپ بھکت بھاو سے بھرے بھرت کو یہ بھان ہے پران سے ادھک پرندھارتے ہیں رگھنات ونیا وچن نہ تجیں گے انمان ہے کنٹ جگ کے پرلوبھنوں میں فسی کے کئی کو پادو کا پرسنگ ایک مون سمادھان ہے کہ رام کے چرن رج کا ملے جو ایک کن سر راج کا بھی پد دھول کے سمادھان ہے اور ایک پنگتی اور ایک اور سن لیجیے گا کہ سیتا کوئی شادھاڑ اسطری نہیں تھیں سیدھا ویدہ کی پتری ویدہی تھیں مریادہ پرشوتم رام کی پتنی تھیں وشو موہینی تھیں پر کیا بھی ڈمبنا تھی کہ وشو موہینی سیتا جو ہے وہ سونے کے حرن پر موہت ہے رام سمجھاتے ہیں کہ سونے کے حرن نہیں ہوتے ہیں یہ مایا ہے اور ان کی ضد ہے کہ تم جاؤ اور اسے لے کے آؤ اور کیا بھی ڈمبنا ہے کہ رام سونے کے حرن کے پیچھے جاتے ہیں اور سیتا سونے کی لنکا میں پہنچ جاتی ہیں اور جب ان کے پاس رام تھے تب انہیں سونا چاہیے تھا اب چاروں اور سونا ہی سونا ہے تب انہیں رام چاہیے تھے اور یہ جو ویڑم منہ ہے اس پر میرا ایک چند سن لیجئے کہ سیتہ سادھانستری نہیں تھی وشو موہینی سروپا وشو موہینی سروپا جنینی کو موہ لیا جانے کون موہینی تھی سونے کے حرن میں وشو موہینی سروپا جنینی کو موہ لیا جانے کون موہینی تھی سونے کے حرن میں وے ہی شوک مکن ہیں اشوک واتکا میں اور کبیر بند راوڑ کے کنچن سدن میں ایک اور مایابی ماریچ چھدم بیش دھارے ایک اور سارا جگ جن کی شرن میں اور کی تو کون کا ہے جان کی نہ جان پائیں گراہے اور گراہے کون جگ کے چین میں اور ایک شند مہلائیں بیٹھیں ہیں آپ سب کو کہ راوڑ جب سیتا جی کے پاس جاتا ہے تنکے کی اوٹ سے کہتا ہے سیتا جی بات کرتی ہیں تو اس کا اپمان ہوتا ہے مندودری کو پتا چلا تو مندودری نے بڑا ڈانٹا اور کہا کہ اگر ایسی ہی اکشہ تھی سیتا کو ایک طرف دیکھنے کی تو رام کا بھیش بنا کے جاتے سمبھو تھا سیتا اوپر دیکھنے لگتی تمہاری اکشہ پوری ہو جاتی تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تُس سے زیادہ اقل بند ہوں تیرے پاس ایک دماغ ہے میرے پاس دشیش ہیں اور وہ کیا جواب دیتا ہے پنکتیاں سنیئے یہ کہانی مجھے میری ماں نے سنائی تھی میں نے صرف اس کو چند بدھ کر دیا ہے کہ ویانگ مندودری نے کیا ایک راوڑ پہ آپ جیسی جو میں پریم اگنے میں سلگتی ویانگ مندودری نے کیا ایک راوڑ پہ آپ جیسی جو میں پریم اگنے میں سلگتی مایا بھی سروپ ٹھیک رام جیسا دھار لیتی دیکھیں کیسے جانکی کی پریت نہ اومگتی بولا دشیش یہ بھی چال چل دیکھ چکا تھگنی کچال میری مجھ کو ہی تھگتی اور جب جب رام کا سروپ دھارتا ہوں تو پرائی ہر نار مجھے جننی سی لگتی اور ایک ایک چند اور بس ایک دو چند سنا کے ایک ایک چند اور اس کے بعد والا چند اور ختم دوسرا چند سن لیجئے گا کہ نل نیل پاہنوں پہ رام نام لکھ لکھ سیت باندھتے ہیں اور پھولے نہ سماتے ہیں کیا بات ہے رام کا نام لکھ کے پتھر تیر رہے ہیں پل بن رہا ہے نل نیل پاہنوں پہ رام نام لکھ لکھ سیت باندھتے ہیں اور پھولے نہ سماتے ہیں بھاری بھاری شلاخند ڈوبنا تو دور رہا بھار ہین کاٹھ جیسی نوکہ اتراتے ہیں دیکھا دیکھی رام نے بھی کنکڑی اٹھائی ایک پھینکی وہیں ڈوب گئی بڑے سکچاتے ہیں تبھی رام بھکتہ نمان نے کہا کہ ناتھ آپ کے کروں سے چھوٹ سبھی ڈوب جاتے ہیں جب میں یہ چھند لکھ رہا تھا تو یہ مندر والا قصہ ہو گیا وہاں ایودھیا میں تب میں نے ایک چھند لکھا تھا مجھے کیا لگا کہ اس مندر پرکرن سے مندر بنے ایک مسجد بنے کب بنے بھگوان جانے لیکن وہ رام جو سروتر تھے جو سروگ تھے جو سروشکتیمان تھے جن کو ہم کنکڑ میں بیابت مانتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کنکڑ میں بیابت ہیں اسی ایک جگہ ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سروشکتیمان ہیں اب انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب سربگ بھی نہیں رہے سربتر بھی نہیں رہے تب میں نے ایک چھند لکھا مجھے راجنیت سے کوئی مطلب نہیں میں نے بھگوان رام کے لیے ایک چھند لکھا جب بالمیک رامل پڑھو چاہے رام جرد مانس جب رام کا جنب ہوا تو دیوتاؤں نے پشت ورشا پوری دھرتی پہ کی کہ ایوال فیضاباد ایوڈیا پہ نہیں پوری دھرا پر کی کیا مطلب ہوا ہے اس کا کہ یہ دھرا دھنے ہوئی رام کے جنب سے رام کو اتنا چھوٹا نہ کرو تب میں نے یہ چھند لکھا کہ ساری دھرا دھام رام جنب سے ہوئی ہے دھنے کہ ایوال ایوڈیا نہیں ساری دھرا دھام رام جنب سے ہوئی ہے دھنے نرمیواد ستی کو بیواد سے نکالیے اور روم روم میں رمے ہوئے ہیں وشویاپی رام رام کا مہت تو ایک برت میں نے ڈالیے اور وسودہ کٹم کے سمان دیکھتے رہے جو یہ گھڑا کے سر پاس تین میں نہ پا لیے رام جنب بھومی کو تو رام ہی سمال لیں گے ہو سکے تو آپ ماتر بھومی کو سمال لیے بھگوان رام نے ریش بانروں تک کو کلیجے سے لگایا ہم آدمی اور آدمی میں بھید کر رہے ہیں ان کے نام پر تب یہ چھند میں نے کہا کہ ساری دھرہ دھام رام جنب سے ہوئی ہے دھن نرمیباد ستی کو ویواد سے نکالیے اور روم روم میں رمے ہوئے ہیں وشویاپی رام رام کا مہت تو ایک برت میں نے ڈالیے اور وسودہ کٹم کے سمان دیکھتے رہے جو یہ گھڑا کے سر پاس تین میں نہ پا لیے رام جنب بھومی کو تو رام ہی سمال لیں گے ہو سکے تو آپ ماتر بھومی کو سمال لیے بھومی